پھر مریم حاملہ ہو گئی اور لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئی پھر بچے کی پیدائش کا وقت انہیں ایک خجور کی شاخ کے قریب لے آیا تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دینے کے قابل ہو گئی ہوتی تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں اللہ نے آپ کے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے اور خرمے کی شاخ کو اپنی طرف ہلائیں اس سے تازہ تازہ خرمے گر پڑیں گے پھر اسے کھائیں اور پییں اور اپنی آنکھوں کو تھنڈی رکھیں پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھئے تو کہن دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مان لی ہے لہٰذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں آئیے اس تفسیر کے شروعات ہم دلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں فحملته فانتبدت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسیا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليک بجذع النخلة تساقط عليک رطبا جنيا فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِن مَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَدَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًا مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئے اور ان سے پیدا ہونے والے بچے نے ان کے رحم میں جگہ پائے بہرحال اس عمر کے سبب وہ بیت المقدس سے کسی دور دراز مقام پر چلی گئی وہ اس حالت میں ایک امید اور وہم کے درمیان پریشانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ وقت گزار رہی تھی کبھی وہ خیال کرتی کہ آخر کار یہ حمل ظاہر ہو جائے گا مانا کہ چند دن یا چند مہینے ان لوگوں سے دور رہ لوں گی اور اس مقام پر ایک اجنبی کی طرح زندگی بسر کر لوں گی مگر آخر کار کیا ہوگا کون میری بات قبول کرے گا کہ ایک عورت بغیر شوہر کے حاملہ ہو گئی سوائے اس کے کہ اس کا دامن آلودہ ہو میں اس احتمام کے مقاملے میں کیا کروں گی واقعتا جو سالہ سال سے پاکیزگی اور عفت و تقوی اور پرہزگاری کی علامت تھی اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں نمونہ تھی جس کے بچپنے میں کفالت کرنے پر بنی اسرائیل کے زاہد اور عابد فخر کرتے تھے اور جس نے ایک عظیم پیغمبر کے زیر نظر پرورش پائی تھی خلاصہ یہ ہے کہ جس کے اخلاق کی دھوم اور پاکیزگی کی شہرت ہر جگہ پہنچی ہوئی تھی اس کے لیے یہ بات بہت ہی دردناک تھی کہ ایک دن وہ محسوس کرے کہ اس کا یہ سب معنوی سرمایہ خطرے میں پڑ گیا ہے اور وہ ایک تحمد کے گردعاب میں پھز گئی ہے کہ جو بدترین تحمد شمار ہوتی ہے لیکن دوسری طرف وہ محسوس کرتی تھی کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا ہونے والا پیغمبر ہے یہ ایک عظیم آسمانی تحفہ ہوگا وہ اللہ کہ جس نے مجھے ایسے بچے کی بشارت دی ہے اور ایسے موجزانہ طریقے سے اسے پیدا کیا ہے مجھے اکیلا چھوڑے گا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے اتحام کے مقابلے میں میرا دفاع نہ کرے میں نے تو اس کے لطف و کرم کو ہمیشہ آزمایا ہے اور اس کا دست رحمت ہمیشہ اپنے سر پر دیکھا ہے اس بات پر کہ مریم کی مدت حمل کس قدر تھی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے اگرچہ قرآن میں سر بستہ طور پر یہ بیان ہوا ہے پھر بھی بعض نے اسے ایک گھنٹہ بعض نے نو گھنٹے بعض نے چھ ماہ بعض نے سات ماہ بعض نے آٹھ ماہ اور بعض نے دوسری عورتوں کی طرح نو مہینے کہا ہے لیکن یہ موضوع اس واقعے کے مقصد پر اثر نہیں رکھتا روایات بھی اس سنسلے میں مختلف ہیں اس بارے میں دور دراز جگہ کہاں تھی بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شہر ناصرہ تھا اور شاید اس شہر میں بھی وہ مسلسل گھر ہی میں رہتی تھی اور بہت کم باہر نکلتی تھی جو کچھ بھی تھا مدت حمل ختم ہوئی اور مریم کی زندگی کے توفانی لمحات شروع ہو گئیں انہیں سخت درد کا آگاز ہو گیا اور جو انہیں آبادی سے بیابان کے طرف لے گیا ایسا بیابان جو انسان سے خالی خوشک اور بے آب تھا جہاں پناہ لینے کی کوئی جگہ نہ تھی اگرچہ اس حالت میں عورتیں اپنے قریبی عائزہ کی پناہ لیتی ہیں تاکہ وہ بچہ کی پیدائش کے سلسلے میں ان کی مدد کریں لیکن مریم کی حالت کیونکہ ایک استثنائی کیفیت تھی وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان کے وضع حمل کو کوئی دیکھے لہٰذا اس درد کے شروع ہوتے ہی انہوں نے بیابان کی راہ لی قرآن اس سلسلے میں کہتا ہے وضع حمل کا وہ درد اسے خجور کے درخت کے پاس لے گیا اس حالت میں غم اور اندوہ کا ایک توفان تھا جو مریم کے پورے وجود پر تاری تھا انہوں نے محسوس کیا تھا جس لمحے کا خوف تھا وہ آن پہنچا ہے لہٰذا ایسا لمحہ کہ جس میں وہ سب آشکار ہو جائے گا جو اب تک چھپا ہوا ہے اور بے ایمان لوگوں کی طرف سے ان پر تحمت کے تیروں کی بارش شروع ہو جائے گی یہ توفان اس قدر سخت تھا اور یہ بار ان کے کندھوں پر اتنا سنگین تھا کہ بے اختیار ہو کر بولی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بلکل بھلا دی جاتی یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو صرف آئندہ کی تحمتوں کا خوف ہی نہیں تھا کہ جو اس کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا بلکہ انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ دوسری مشکلات بھی تھی کسی اور حمدہ ممددگار کے بغیر بچہ جنہ سنسان بیابان میں بلکل تنہائی آرام کے لیے کوئی جگہ نہ ہونا پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے غزہ کی کمی اور نومولود کے لیے نگہ داشت کے کسی وسیلے کا نہ ہونا یہ ایسے امور تھے کہ جنہوں نے انہیں سخت پریشان کر رکھا تھا اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے ایمان اور توحید کی ایسی معارفت کے ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے لطف و کرم اور احسانات دیکھنے کے باوجود ایسا جملہ زبان پر کیسے جاری کیا کہ ایک آش میں مر گئی ہوتی اور فراموش ہو چکی ہوتی انہوں نے اس وقت میں جناب مریم علیہ السلام کے حالت کا تصور ہی نہیں کیا اور اگر وہ خود ان مشکلات میں سے کسی چھوٹی سی مشکل میں بھی گرفتار ہو جائیں کہ ان کے ایسے ہاتھ پاؤں پھل جائیں گے کہ انہیں خود اپنی بھی خبر نہ رہے گی اور وہ خود کو بھی بھول جائیں گے لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی اور امید کی وہی روشنی جو ہمیشہ ان کے دل کی گہرائیوں میں رہتی تھی چمکنے لگی یقایق ایک آواز ان کے کانوں میں آئی جو ان کے پاؤں کے نیچے سے بلند ہو رہی تھی اور واضح طور پر کہہ رہی تھی کہ غنگین نہ ہو غور سے دیکھ تیرے پروردگار نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک خوشگوار پانی کا چشمہ جاری کیا ہے ایک نظر اپنے سر کے اوپر ڈالو اور غور سے دیکھو کہ کس طرح خوشک تنہ بار آور خجور کے درخت میں تبدیل ہو گیا ہے پھلوں نے اس کی شاخوں کو زیرت بکشی ہے اور اس خجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ تازہ خجوریں تم پر گرنے لگیں اس لذیذ اور قوت بخش نگزائے کھاؤ اور اس خوشگوار پانی میں سے پیو اور اپنی آنکھوں کو اس نومولود سے روشن رکھو اور اگر آئندہ کے حالات سے پریشانی ہے تو مطمئن رہو جب تم کسی انسان کو دیکھو اور وہ تم سے اس بارے میں وضاحت چاہے تو اشارہ کے ساتھ اس سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے خاموشی کا روزہ اور اس سبب میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم آپ اپنا دفاع کرو وہ ذات کہ جس نے یہ مولود تمہیں عطا کیا ہے اس نے تیرے دفاع کی ذمہ داری بھی اسی کے سپرد کر دی ہے اور اس لیے تم ہر طرح سے مطمئن رہو اور غم اور اندوہ کو اپنے دل میں جدہ نہ دو ان پیدر پیواقعات نے جو ایک انتہائی تاریک فضا میں روشن شولو کی طرح سمکنے لگے تھے ان کے دل کو پوری طرح روشن کر دیا تھا اور انہیں ایک سکون بخش دیا تھا مریم علیہ السلام نے موت کی تمنہ کیوں کی تھی وہ الفاظ جسے ادا کر کے مریم علیہ السلام نے موت کی تمنہ کی تھی ان سے اس پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام اس وقت مبتلا تھی موقع کی نزاکت ملہوز رہے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ پرگننسی کے تکلیف کی وجہ سے نہیں نکلے تھے بلکہ یہ فکر ان کو کھائے جا رہی تھی کہ اللہ تعالی نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح بخیریت احدہ بر آہو حمل کو تو اب تک کسی نہ کسی طرح چھپا لیا اب اس بچے کو کہاں لے جائیں اس کے بعد کا یہ فقرہ فرشتے نے ان سے کہا گم نہ کر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے شادی شدہ لڑکی کے ہاتھ جب پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہو چاہے تکلیف سے کتنی ہی تڑپے جو گم تبھی لاہق نہیں ہوا کرتا آت کے لئے اتنا ہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما علینا اللہ البلاغ